دوستو اگر آپ یہ ایک ہوتل میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کے بارے میں نالج انفارمیشن ہونا بہت ضروری ہے کہ دیفنیشن آف ہوتل ہوتل کی دیفنیشن کیا ہے ٹائپس آف ہوتل ہوتل کتنی طرح کے ہوتے ہیں کلاسیکیشن بائی سٹارز یعنی کہ ہوتل کو سٹارز کی کتنی کٹیگری میں کلاسیفائیڈ کیا جاتا ہے دنیا میں سب سے پہلا ہوتل کونسے کنٹری اور کونسی سن میں بنا تھا کلاسیکیشن بائی لوکیشن لوکیشن کے حساب سے کتنی طرح کے ہوتل ہوتے ہیں تو جی دوستو آج ہم اس ٹوپک پر بات کریں گے جو کہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تو اس کے لیے آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھے گا کوئی بھی حساب سکپ مت کیجئے گا اسلام علیکم دوستو میں ہوں شیفر فان نواز اور ہمارے چینل میں آپ لوگوں کو ایک بار پر سے خوش آمدیر دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا کام کر لیں کہ ہمارے چینل کو آپ جلدی سے سبسکرائب کر لیں تو جی دوستو آج کے جو ہمارا ٹوپک ہے وہ دیفنیشن آف ہوتیل اور ٹائپس آف ہوتیل کے ریلیٹل ہے تو یہ جو ٹوپک ہے آپ سے انٹرویو میں میں یہ اس طرح کے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں اس کے لیے آپ اس ویڈیو کو غور سے ضرور دکھئے گا تو جی دوستو بات کرتے ہیں ڈیفنیشن سے پہلے کہ ہوتل کی فل فارم کیا ہوتی ہے اب ہوتل کی فل فارم یعنی کہ ہوتل 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 کی جو فل فارم ہوتی ہے ایچ فار ہاؤس او فار اوف ٹی فار ٹیکس ایبل ای فار اینڈلیس ایل فار لگسری یعنی کہ ہاؤس آف ٹیکس ایبل اینڈلیس لگسری تو اب بات کرتے ہیں ڈیفنیشن آف ہوتل ہوتل کی ڈیفنیشن ہوتل جو ورڈ ہے بیسیکلی یہ ایک فرنچ ورڈ ہے اور ہوتل کی ڈیفنیشن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گر سے دور ایک گر جس میں گر سے بھی زیادہ لگسری آپ کو سولیات فرام کی جاتی ہے اب یہاں پہ انگلیس کے ایک اور ورڈ ہے ہوسپیٹل آپ نے اکثر دیکھو گا کہ ہوسپیٹالیٹی اب انگلیس کا جو ورڈ ہے ہوسپیٹل اور ہوتل ان دونوں کا جو کمبینیشن ہوا تھا جب کمبائن اس کو کیا گیا ہے تو اس کے کمبینیشن سے یہ ورڈ نگلا ہے ہوسپیٹالیٹی تو جی دوستو بات کرتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلا ہوتل کون سے کنٹری میں اور کون سی سن میں بناتا تو اس کا جواب آپ کو ملے گا دنیا کا سب سے پہلا ہوتل جو بناتا وہ انگلین میں بناتا اور یہ سیونٹین سکسٹی ایٹ میں یہ ہوتل انگلین میں یہ بناتا تو جی دوستو ابھی ہم بات کریں گے کہ ٹائپس آف ہوتل اب ٹائپس آف ہوتل جو ہے اس کو ہم یہاں پہ سٹارز کی کتگری میں ہم اس کو کلاسیفائٹ کریں گے وہ اس طرح سے کہ ہمارے پاس ون سٹار ہوتل ٹو سٹار ہوتل تھری سٹار ہوتل فور سٹار ہوتل اینڈ فائیو سٹار ہوتل تو یہ ہماری سٹارز کی یہ کتگری ہے اسی حساب سے اس کی سولیات اس کی ریٹنگ اس کا سسٹم چلتا ہے تو جی دوستو ابھی ہم بات کریں گے کہ کلاسیفکیشن بائی لوکیشن یعنی کہ لوکیشن کے حساب سے ہوتل کو کتنی کتگری میں کلاسیفائٹ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہوتل اب ہوتل جو ہوتا ہے وہ سٹی کے اندر رہتا ہے اور مختلف اس کی کٹگری ہوتی سٹارز کے ریلی فائیو ہوتی اور مختلف سوہلیات ہوتی ہے ہوتل کی ریٹنگ کے حساب سے اس کی سٹارز کی کٹگری کے حساب سے اور یہ ہوتل جو ہے وہ سٹی کے اندر رہتا ہے اب نمبر تو پہ بات کریں گے موٹل کی اب موٹل جو ہوتے ہیں یہ آپ کے موٹر ویز جا بڑی بڑی شاہراؤں کے اس کے سائیڈ پہ آپ کو یہ دیکھنے کو ملیں گے موٹل اب اس کے بعد بات کرتے ہیں ائرپورٹ ہوتل اب ائرپورٹ ہوتل جو ہوتا ہے وہ ائرپورٹ کے اندر اس کی سائیڈ پہ اس کے نزدیک ائرپورٹ ہوتل آپ کو اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ کسی کی کچھ فلائٹ ہوتی ہے تو وہ اس کی وجہ سے یہاں پہ سٹے کر سکتا ہے اور بجائے اس کے کہ دوسری آپ دور جا کے رہنا پڑے سٹے کرنا پڑے تو یہاں پہ اس کو ایزیلی یہاں پہ ستے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے ریسورٹ اب ریسورٹ ہوتے ہیں وہ سمندر بیچ وغیرہ کی سائیڈوں پہ آپ کو یہاں پہ بیچ سائیڈ پہ آپ کو میلے گے ریسورٹ اس کے بعد ہم بات کریں گے فلوٹلز اور فلوٹلز جو ہوتا ہے فلوٹلز جو ہے وہ ایکچلی جیسا کروز وغیرہ شپ وغیرہ شپ ہوتل کروز ہوتل یہ جو ہوتے ہیں ان کو فلوٹلز بولا جاتا ہے فلوٹلز یعنی فلوٹ کر رہا ہے نا سمندر پانی میں فلوٹلز تو اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ روٹلز اب روٹلز جو ہوتے ہیں روٹلز یعنی کہ ہوتل آندہ ویل ہوتل آندہ ویل یعنی کہ چلتا ہوا ہوتل چلتا ہوا ہوتل سے مراجہ ہے کہ روٹیٹ کر رہے بس کے اندر جیسا کہ فوڈ ٹرک ہوتا ہے اسی طریقے سے روٹل ہوتا ہے بس ہوتی ہے اس کے اندر پوری فیصلٹیز دیکھ دی جاتی ہے جیسا کہ آپ ٹورسٹ ہیں ٹورسٹ آپ ایک ٹورزم وہاں پہ گم پھر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ اس روٹل جو ہے اس کو آپ یوز کیا جاتا ہے نی دوستو آج کی یہ ویڈیو تھی ڈیفنیشن آف ہوتل اور ٹیپ آف ہوتل کے تو امید کرتا ہوں کہ دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ ٹک ٹوک پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ٹک ٹاک پہ آپ کو یوٹیوب چینل کا نام نظر آرہا ہے آپ اس نام پہ سرچ کر کے ہمارے چینل پہ آپ وزر کر سکتے ہیں اگر آپ فیس بوک پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو committing یوٹیوب چینل کا لنک نظر آرہا ہے آپ اس لنک پہ کلک کر کے ہمارے چینل پہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو گزارش ہے کہ آپ ہماری چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تو دوستو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت چاہیے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اسلام علیکم پاکستان زندہ باد